تاہرال قادری کے پریس کانفرنس میں دیگر جماعتوں کو ترجیح پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن کر دیا طریقہ انصاف عوامی مصندق سمیت دیگر جماعتوں کو اہمیت دی گئی قمرز امان قائرہ نمائی نہیں تھے الیکشن کمیٹی میں ان کا نام بھی ایکشن کمیٹی میں ان کا نام بھی شامل لیکن شیخ رشید کی عباد رکھا گیا تاہرال قادری کے دل میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا رکاوت ہے عوامی حلقوں میں سوالات بھی اٹھنے لگیا آپ کو آگاہ کریں کہ تاہرال قادری کی پریس کانفرنس میں دیگر جماعتوں کو ترجیح دی گئی جبکہ پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن کر دیا تاہرال قادری کے دل میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا رکاوت ہے عوامی حلقوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے تفصیلات حاصل کریں گے کیابیتل ٹی وی گرمائند علی ربانی نے ہمیں جوائن کی ہے علی ربانی بتائیے گا جو سوال گردش کر رہا ہے کہ تاہرال قادری کے دل میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا رکاوت ہے کچھ تفصیلات سامنی آ سکی ہیں اس حوالے سے جبکل آج عوامی تحریک کی سٹیرنگ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کی نمائندگی کی گئی اپوزیشن جماعتوں کی جانی سے اس میں بلشبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کی کمرزمان قائرہ وستی بنجاب کے صدر اسی طرح میاں منظور احمد بٹو بھی ان کے ہمراہ تھے جبکہ ہم اس موقع پر دیکھا گیا کہ اگرچہ کہ اس سے قبل سابق صدر عاصف علی زرداری بھی تاہرال قادری سے ملاقات کر چکے ہیں اور اپنی تمام تر جو سپورٹ ہے جو حمایت ہے سانیہ مالل ٹاؤن کے حوالے سے وہ دے چکے ہیں لیکن جو آج جو دیکھنے میں جو صورتحال نظر آئی کہ تاہرال قادری جب مشترکہ پریس کانسلنس کر میں آئے تو ان کے ساتھ جو انہوں نے بٹھایا تو شیخ رشید عوامی مسلم لی کے اور تحریک انصاف کے جہانگیر ترین ان کے حملات جانی بتائی گا محض یہ صرف اتفاق ہے کہ وہ اتفاق سے صرف دو تین افراد کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے کمرزمان قائرہ یا پھر یہ انٹریسنل ہی کیا گیا یا ایسی کوئی صلاحات ہیں جی بلکل اس حوالے سے یہ بات تو تیہ تھی کہ شیخ رشید جو ہے بلکل وہ تاہرال قادری کے ساتھ بیٹھیں گے اور تحریک انصاف کے جو بھی رہنما ہوں گے جو بھی ان کی نمائنی کی کرے گا وہ ساتھ ہوں گے پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہوں گے وہ اس سے نیکسٹ جو اگلی شہر ہوگی اس پر بیٹھا ہوگا تاہم دیکھنے میں یہ آیا کہ تاہرال قادری یقیناً اس بات کو دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر وہ نظر انداز کیا گیا اب ہمیں تحریک کی جانب سے کیونکہ جو مشترکہ پیس کانفرنس کے لیے تمام تر سٹیٹنگ ایرنجمنٹ پہلے سے ہی کیا گیا تھا اور میڈیا کے انمائندوں کو اور دیگر تمام لوگوں کو ہم سے راتے آگاہ کر رہے تھے انمائندہ کیپٹل تیوی لاہور نی آدی ربانی بہت شکریہ آپ کیا